اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس آب تو دوستو بلاہر وہی ہوا کہ پوٹن نے وارڈ گلیر کر دی یوگرین پہ اور کچھ دین پہلے میں نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا تھا اگر آپ میری ویڈیو سکپ نہیں کرتے ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو اس کا جو اندیشہ تھا آج سے پندرہ دن پہلے دیا تھا کہ جب بھی یہ وارڈ ڈیکلیر ہوگی مارکٹ پندرہ سو سے دو ہزار ڈالر کریش کرے گی وہی ہوا ہزار پندرہ سو کا پلس یا مائنس ہو جانا مارکٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایڈ ہوا ہے دو ہزار ڈالر مزید اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کریش نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی اس جنگ نے اپنی اگلی صورتحال اختیار کرنی ہے اور اس صورتحال کے اختیار ہونے کے بعد مارکٹ وقتی طور پر اس طرح کے آپ کو رنگ دکھاتی رہے گی آگے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے مارکٹ کے اس کے اوپر ہم تفصیلی آج جائزہ لینے والے ہیں تاکہ میرے تمام ویورز اس بات سے اگاہ ہوں تو دوستو ایک بات میں آج آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی روز ایک امپورٹڈ نیوز سے اگاہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا پتا چل سکے کہ میرے چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس ہاب پر جو کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ بے وجہ نہیں ہوتی یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ڈسکس میں لانا چاہتا ہوں کہ کئی دوستوں نے اس کو کنڈیمٹ کیا اور کمنٹس میں یہ باتیں بھی کی جس کا ہمیں کورڈینیٹر نے بتایا کہ آپ بے وجہ جنگ کو کرپٹو مارکٹ میں لے کے آ رہے ہیں کرپٹو مارکٹ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو دوستو اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کو اس وقت اس جنگ کی خبر نہیں کس قدر تھوڑا نہیں تو زیادہ نہیں تو میڈل وے میں بھی ہم دیکھیں تو اس نے مارکٹ کو ڈسٹرپ کیا ہے اور ظاہری بات ہے کئی دوستوں کی یہ رائے بھی تھی کہ مارکٹ کبھی بھی کریش نہیں ہوگی یوکرین کی وار کے اوپر تو دوستو ذہن میں رکھئے گا ایسا ہوتا ہے چاہے یہ کوئی چھوٹی ریاستے نہیں ہیں جب رشیہ جیسا گنٹری کسی وار میں ایمبولف ہوگا تو مارکٹ لازم تھوڑا بہت کریش کرے گی اور یہاں پر تھوڑی سی تھوڑا سا کردار منپولیشن کا بھی ہے جو ایڈ ہوئی ہے لیکن زیادہ تر خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل وار نے اسے افیڈ کیا ہے اب آگے چل کر کے ہم بات کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کو اوپن کر کے اور ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے کہ اس کا کردار ہم پہ کیا رہا تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری خرد نیوز آپ کو فوراں ملتی رہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی کلک کر دینا ہے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف Dear viewer Now we are in the market بات کر لیتے ہیں کرپٹو مارکٹ کیپ کی تو اس میں ابھی تک ایک سو پچاس بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور ٹین پرسنٹ کا ڈکریز اوور دہ ٹویلو اور کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں کیونکہ رات تک مارکٹ جو تھی وہ ون پوائنٹ فورٹی سکس پرسنٹ پلس میں ہمیں دکھائی دے رہی تھی اب بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے پرائس کی تو دوستو اس میں تقریباً اس وقت تک پچیس سو ڈالر کی ایک معمولی سی کمی ہوئی ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ پینک ہو چکے ہیں وہ دوست پینک ہو چکے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرپٹو مارکٹ میں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے آئیں اس مارکٹ میں اور پیسہ کمائیں اور جتنا کمائے سکتے ہیں یہ مارکٹ آپ کو صرف پیسہ ہی دے گی لیکن دوستو ہم آپ کو اپنے چیندل علمکہ ٹیک انڈ بزنس اپ کے ثرو ہمیشہ کمپلیٹ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اگر آنا ہے تو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے جیسے کہ ایک بات عام طور پر گئی جاتی ہے کرپٹو کے بارے میں کہ ہائی پروفٹ بھی ہے اور ہائی رسک بھی ہے تو یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پچھلے پندرہ دنوں سے بھی اور اگر بہت سے دوست میرے ساتھ ایک سال سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے اس خبر کا تذکرہ کر رکھا تھا اور بہت دوست کہتے تھے کہ یہ جو خبر ہے اس کا کرپٹو کے ساتھ کوئی کنسن ہی نہیں ہے اور کچھ دوستوں نے یہاں تک کہا کہ سر ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں آپ کیوں لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں تو دوستو تو ڈرانا میرا کام نہیں ہے میرا کام ہر چیز کے اوپر ریویو دینا ہے آپ میرے چینل علمکہ ٹیکن وزنس آپ پہ کوئی بھی چیز دیکھیں گے اس کا مطلب آپ کو ریویو دینا ہوتا ہے ریویو دینا ہوتا ہے ریویو کا مطلب سمجھیں کہ اگاہی دینا اس چیز کا کچھا چھٹا پھولنا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے تو بلہ ہر پندرہ دن پہلے کی شیئر کرنا میری ویڈیو جو آن ریکارڈ پڑی ہے اس کا تھم نل بھی میں آپ سے کہتے ہیں تو شیئر کر دوں گا اور لنک بھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سو دو ہزار کے کریش کے لیے تیار رہیں اور ہزار پندرہ سو روٹین ہوتا ہے تو تین ہزار پینتی سو کوئی کریش نہیں ہوتا اب کریش یہ ہوگا کہ اگر مارکٹ آگے جا کر کے مزید کریش ہوتی ہے اگر یہ جنگ مسلسل جاری رہتی ہے جنگ بندی نہ کی گئی کیا صورتحال ہوگی اس کا سارا تذکرہ ہوتا رہے گا پل پل کہ آپ کو رپورٹ ملتی رہے گی اور ساتھ ہم اگلے بارہ گھنٹوں کی چیٹ کا بھی جو آپ نے آگے ٹریڈ لینی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے اب ایتھریم کی بات کرتے ہیں دوستو تو ایتھریم کے پرائز میں ابھی تک دو سو اسی ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور بی این بی کے پرائز میں تقریباً ستائیس ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے ایکس آر پی اور ڈوج ایکس آر پی ڈوج کے بارے میں جسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اس میں ٹریڈ نہیں لینی تو لہٰذا آپ نے یقیناً اس میں ٹریڈ نہیں لی ہوگی اب سولانہ کی بات کرتے ہیں دوستو اگر اس پچیس سو تین ہزار ڈالر کے کریش میں آپ کو اپنا پورٹ فولیو برا لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج اچھا وقت ہے آپ کرپٹو مارکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ چھے ڈالر کا کریش ایک کوئن میں کوئی کریش نہیں ہوتا تیرا لونہ جو آپ کو کل تک ٹریڈ دے رہا تھا ابھی پوری مارکٹ ریڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ رہے گی لیکن اچانک سے مارکٹ ریکور کرے گی کچھ دوست ہوں گے جو اس مارکٹ کا فائدہ بھی لیں گے اور میں آپ کو اس مارکٹ میں اکثر میم کوئنز بھی بتاتا رہوں گا ایسے پروجیکٹ بھی بتاتا رہوں گا جو آپ کا فائدہ دینے والے ہیں آگے چل کر کے اب بات کر لیتے ہیں تیرا لونہ کے بعد ہم ایویکس کی تو ایویکس کے پرائز میں ڈائریکٹ دس ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ اتنی ہی تیزی سے ریکور بھی کرے گا آپ کو اپنے کسی بھی ایتھورائز اور اچھے پروجیکٹ کو وائب کرنے کے بعد مارکٹ کریش ہونے کے بعد آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ڈوجی کوائن کی مسلسل ڈاؤن فال کا شکار مارکٹ ریکور کر بھی لے گی تو یہ آپ کو ریکور ہوتا دکھائی نہیں دے گا بات کرتے ہیں ڈوٹ کے اندر صرف ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے اتنے بڑے کریش میں اور اگر صحیح اس کا ایفیکٹ لیا ہے تو آپ شیبا انو میں دیکھ سکتے ہیں شیبا انو جو کل رات تک فور زیرو ٹوینٹی سکس پہ تھا ابھی فور زیرو ٹوینٹی ون سیونٹی نائن پہ آ چکا ہے مارکٹ میں ابھی جنگ بندی کی اگر خبر آتی ہے جس کے اوپر نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا یہ انٹرنیشنل افیرز ہیں تو آپ یقین کریں مارکٹ کی ابھی سے صورتحال بہتر ہونی شروع ہو جائے گی لہٰذا آپ کو اپنے پورٹ فولیو میں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ڈیجیٹل دنیا میں آ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ میں کوئی بڑی نیوز آئے گی تو آپ فوراً وہ چیزیں سیل کر کے مارکٹ سے نکل جائیں گے یہ ایک بے مکوفی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو لائٹ کوئن کے اندر ہمیں جو بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے چودہ ڈالر کی لائٹ کوئن چودہ ڈالر کے کریش کر چکا ہے اور کل کی ہماری لیمٹ ہنڈر ڈالر تھی اس کے اکورڈنگ اگر آپ ڈالر کے نقصان میں ہے تو ہولڈ رکھیں یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے ادر وائز آپ اپنے سوچ میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں آپ نے مارکٹ میں اگر ٹریڈ لینی ہے سستے میں لینی ہے تو بھی یہ ٹائم اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ویٹ اینڈ مارکٹ کو سٹیبل ہونے لیں دیں اب یہاں پہ بات آتی ہے ٹی آر ایکس کی جو کال تک زیرو سکس پہ کھڑا تھا ابھی زیرو فائف پہ آ چکا ہے اس میں ہمیں ایک مائنر سی کمی دیکھنے کو ملی اگر یہ پاکستانی دس ار وے کا تھا تو تقریباً ساڑھے نو روے پہ آ چکا ہے تو دوستو اس طرح کا ابھی تک مارکٹ پہ اثر نہیں آیا جس طرح کا سوچا جا رہا تھا کہ مارکٹ کریش کرے گی آگے چل کر کے ہم آپ سے آج جنگ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو اس وقت پوٹین نے صورتحال اختیار کر کے حملہ کرنے کی ریزن بنائی ہے چین لنک کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو چین لنک میں ہمیں اس وقت دو ڈالر کی کمی دکھائی دے رہی ہے اب بات یہاں پر آتی ہے کہ یہ ریکوری کیسے کرے گی تو دوستو یہ ایکسیکلی آسانی سے مارکٹ ریکوری کرے گی جیسے ہی آپ کو کوئی پوزیٹیو نیوز دکھائی دے دیکھنے کو ملے گی اگر آپ خود ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ادروائز میں یہاں پر آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہاں پر بات کر لیتے ہیں ڈی سنٹر لینڈ مانا کی جو ہمارا کل کا ٹارگر تھا دو پوائنٹ ٹوئنٹی تھا آج مارکٹ نے دو پوائنٹ ٹوئنٹی لگایا اور مارکٹ دو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ پہ آگئی لہٰذا آپ نے اس سے فائدہ لے لیا تو یہی مارکٹ کا ایک چام ہوتا ہے کہ آپ نے کس کوئن میں انویسٹمنٹ کر کے فوری طور پہ آپ نے اس کا فائدہ لے لیا آئی سی پی جس کی پریڈکشن میری ذاتی طور پہ یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں یہ آپ کو کافی لو پہ آنے والے دنوں میں ملنے والا ہے یہ اس وقت مکمل کریش کر چکا ہے سینڈ بوکس جس کی ہماری لیمٹ ٹو پوائنٹ ایٹی تھی آپ نے بائے کر لیا ہوا ہے اور اس وقت تھوڑے سے آپ مائنس میں ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں یہ آپ کا انشاءاللہ ریکاور کر سکتا ہے اب آگے بات کرتے ہیں دوستو فل کوئن کی تو فل کوئن میں ہمیں صرف 1.80 سنٹ کی کمی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ کے کریش کے ایکسی انفینیٹی کا ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 48 تھا اور اس وقت یہ 43.39 پہ جا چکا ہے لہٰذا اب ایک کلیرلی بات کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر کہ یہ جتنے بھی کوئن میں نے آپ سے مارکٹنگ کے لحاظ سے بائنگ کرنے کے لیے ڈسکس ہم نے کی ہوتے ہیں اگر آپ نے ان میں انویسمنٹ کر رکھی ہے اور اس سے ہٹ کر اگر آپ نے پرسنل انویسمنٹ کی ہے ان کی ریکاوری کے تو چانس مجھے بہت کم دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے چیسے مارکٹ میں کوئی پوزیٹیوٹی آتی ہے تو یعنی کہ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے بھی مارکٹ بڑھ سکتی ہے یا یہاں پر کوئی بٹکوائن کے اندر ڈومینس میں اس میں اضافہ ہوتا ہے تو بھی مارکٹ میں بہتری آئے گی اور اگر یہاں پر کوئی بھی ویڈرال وغیرہ نہیں بڑھتا ویڈرال کی جو رفتار ہے وہ سلو رہتی ہے تو بھی لیکن ہم نے آج اپنا سارا اندیشہ دور کرنا ہے کہ مارکٹ مزید کتنی کریش کر سکتی ہے تو اس کا ذکر کریں گے اب ہم پی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف جا کر کے دو چارٹ و پی ٹی سی لو ہائی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو مارکٹ ایک ٹائم پہ 34,459 کا لو لگا چکی ہے اور اب آ رہی ہے ریکاوری کی طرف یعنی کہ تقریباً 1200 سے 1200 سے 1300 ڈالر تک کا مارکٹ میں پلس آ چکا ہے ریکاوری کر رہی ہے اور ذہن میں رکھئے گا اگر یہ اور زیادہ بھی کریش کر جاتی ہے تو یہ ریکاور کرے گی ہی کرے گی اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر آپ لوز پہ نقصان پہ اپنے کوائن سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کریں گے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ 8.17% کی مارکٹ میں ٹوٹل کمی واقعہ ہوئی ہے بی ٹی سی جو ابھی تک ڈان فال کا شکار ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 36,800 اب اس کے کمپیریزن سے ہم مارکٹ کو کریں تو آپ اس وقت تک اگر آپ میں سے کئی دوستوں نے میری میں اس بات پہ یقین کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹریڈ لے رکھی ہے 36,800 پہ تو ابھی آپ 700 ڈالر کے نقصان پر ہیں ایکارڈنگ ٹو دا سمال کوئن ایچ کوئن کے اندر آپ کو دو یا تین ڈالر کا نقصان ہوگا یہاں پر آپ کی پولیسی بنتی ہے کہ آپ ہولڈ رکھیں اور ہم نیکس ٹارگٹ کو ابھی سیٹ نہیں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اگر آرڑی بائن کر رکھی ہے تو اس کو دیفنیٹی آپ کو نیا ٹارگٹ لیتے ہوئے اچھیب کرتے ہوئے یہاں پر تکلیف ہوگی لیکن پھر بھی جو نیو بگنرز ہیں انہوں نے انٹری لینی ہے تو ان کے لیے میں آج کا ٹارگٹ ضرور ڈسکس کروں گا تاکہ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو ٹارگٹ لیتے ہی نہیں مثال کے طور پہ تو ان کو بھی آج بہت فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے تو دوستو ابھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک جو ہے بیرش کینڈل دکھائی دے رہی ہے مارو بوزو پت بگیسٹ شیڈو جو آج تک ہمیں ایسا شیڈو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو دوستو اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں ہم اس شیڈو کے طرف تقریباً ایک لمبے عرصے پہلے ہمیں یہ شیڈو دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد مارکٹ نے ایک مطبع پھر سے ریکاور کیا تھا بڑا ویکلی سا اب دوستو یہ شیڈو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک بڑا ہوتا ہے اور مارکٹ کہاں تک کریش کر سکتی ہے تو دوستو منیمم چھتیس ہزار آٹھ سو کا بتایا تھا تو مارکٹ نے وہ لگا کر جو ہے ریکاور کرنے کی کوشش کی اور ابھی بھی مارکٹ ریکاور کر رہی ہے اب یہ پہلا حصہ تو ان دوستوں کے لیے ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت ٹریڈ لے رکھی ہے وہ ابھی یہاں پر اپنی ٹریڈ کو روک کے رکھیں آپ نے سیل نہیں کرنا کیونکہ آپ کا کیپریٹل جو ہے وہ بیس پرسنٹ ہونا چاہیے یا پچیس پرسنٹ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب نئی جو دوستوں نے انٹری لینی ہے دوستو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تیتیس ہزار پانچ سو کی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کو یقیناً لگ رہا ہوگا دونوں میں اگر بات کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ کیا مارکٹ نہ کریش کر سکتی ہے اوویسلی دوستو آج سارا دن جنگ کا جو میدان ہے وہ کیا اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے ہو سکتا ہے ابھی کوئی خبر آ جائے کہ جنگ روک دی گئی ہے تو بی ڈی سی کی صورتحال بہتر ہونے کو مل سکتی ہے جس کے چانسز ابھی صرف اور صرف ٹین پرسنٹ ہیں اور نائنٹین پرسنٹ ایسے ماحول میں مارکٹ ایک دم سے ریکاور نہیں گیا کرتی ہوتی اب ٹویل وار کی ٹریٹ کی بات کے لیے میں نے آپ کو جو ٹارگٹ دیا ہے اسو فالو کیجئے گا اور ادر وائز ابھی بھی مارکٹ میں ان لوگوں کے لیے چن کے پاس ابھی بھی اپیچونٹی ہے بائنگ کی انہوں نے اینڈری میرے بتاہ ہوئے ٹارگٹ کے ایکارڈنگ ہی لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کو نقصان کم سے کم ہو اس مارکٹ میں بھی دیئر فرینڈز ناو بھی آر ان دا چارٹ او ایتھیری ہے ہم ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا چوبیس سو سی یعنی کہ ٹو فور ایٹ سیڈو اور سٹرونگیس زون تھی وہ ٹوئنٹی ایٹ ہنڈر مارکٹ ٹوئنٹی ایٹ ہنڈر تک پہنچ ہی نہیں سکی اور جو موسٹ سٹرونگیس تھی وہاں پر تو اس کا ذکر بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کا جو ہائیسٹ سٹرونگ زون مارکٹ تک رہا وہ تھا ٹو سیون فور ون ہمارے بتائے ہوئے سٹرونگ زون سے یہ صرف سکسٹی ڈالر نیچے رہی اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اگر اچیب کیا اور کسی نے اس کے درمیان دوست نے بائنگ کر رکھی ہے تو مارکٹ اس کے اکورڈنگ ون ایٹی ڈالر لوس میں ہے اس کی ریکاوری ہم کیسے کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے کوائنز کو کیونکہ یہ اپنے آلڈر زون سے نکل آئی ہے آلڈر زون اس کا ستائیس سو چالیس یعنی کہ ٹو سیون فور سیرو تھا اب ابھی ہم حالیہ کینڈل چارٹ کی یعنی کہ پریزنٹ صورتیال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایتھیریم میں بڑا بگ مارو بوزو کینڈل بنتا دکھائی دے رہا ہے جو اس وقت ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ اس وقت بیرش ہونے والی ہے یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہمیں کہیں بھی بلش دکھائی دے رہا ہے تو بیرش کو فالو کرتے ہوئے ہم اوہ زیادہ اچھی پکچر لینے کے لیے اس کے فور اور کے کینڈل چارٹ میں جائیں گے یہاں پر ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سی ریکوری کا سائن دکھائی دے تو بھی لاہر وئی ہوا یہاں پر ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے دوستو کمپلیٹلی ایتھریم جو ہے وہ رییکٹ کر رہا ہے بی ٹی سی کے اگینسٹ یعنی کہ بی ٹی سی میں اتنا زیادہ آپ کو کریش دیکھنے کو نہیں ملا ایزا بگ اماؤنٹ کیونکہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہے لیکن ایتھریم میں قیمت کام ہونے کی بجائے ہمیں کریش زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہے تقریباً اب تک دو سو پچاس ڈالر جب سے ہم یہ ویڈیو میں آپ سے ڈسکوشن کر رہے ہیں ایتھریم نے چالیس ڈالر ریکوور کر لیا ہے ہم سے بات ہوتے تو یہاں پر ابھی ہمیں یہاں پہ ایک بہت اچھی کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے بولش یہاں پر ایک ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مارکٹ تھوڑا سا ٹرین ریورسل کر سکتی ہے تو جن دوستوں کی رات کی بائنگ ہے یاد رکھئے گا جن دوستوں کی رات کی بائنگ ہے 2480 کی وہ آپ کو بڑی حد ایک یا دو گھنٹے میں ریکوور ہوتے دکھائی دیں گے لیکن اگر آپ نے ایتھریم میں لینا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ مارکٹ 2200 یعنی کہ بائیسو ڈالر یا بائیسو پچاس تک کا باتی ہے بائیسو پچاس بائیسو میں اگر آپ اس میں ٹرینڈ لیتے ہیں تو ہی آپ اس میں آج ان کر پائیں گے اور آپ کو ویٹ کرنا ہوگا مارکٹ کا کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ انسرٹن ہے اور مارکٹ جیسی بھی ہو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو ان کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ ان کر سکتے ہیں لیکن تڑی ایز دا ویری ہائیلی اور آج کے دن میں انہی دوستوں کو ان دوستوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ جو بہت زیادہ بڑے پلیئر ہیں کرپٹو کے وہ بھی آج ٹریڈ میں تھوڑی سی احتیاط بڑھتے ہیں لیکن ٹارگٹ اچیو ہو سکتے ہیں کئی دوستوں کے لیے میری پریکوشن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنا ذین بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو اگاہی دینا ہوتا ہے اور آپ آگے بات کر لیتے ہیں نیوز کی کہ نیوز اب ہمیں کہاں لے کر جائیں گی تو اب بات کر لیتے ہیں اس نیوز کی جس نے ہٹ کیا ہے بٹکوائن کو اور بٹکوائن کی جو پرائزز ہیں وہ بارہ پرسنٹ تک مارکٹ میں اس وقت گر چکے ہیں کیونکہ پوٹن نے اس وقت وار ڈیکلیئر کر دی ہے یوکرین کی اوپر اور ساتھ میں ڈسکس کروں گا آپ سے یہ چارٹ کہ جب مارکٹ کریش کرتی ہے دوستو تو اس وقت مارکٹ جو ہے چونتیسہزار تین سو تک اوور نائٹ پہنچ جاتی ہے چوبیس تاریخ کو یعنی کہ چوبیس فروری کو اور یہ جو یہ ذہن میں رکھے گا کہ جب بھی مارکٹ میں جیو پولٹیکل ٹینشنز آتی ہیں چاہے وہ یورپ ہو پاکستان ہو امریکہ ہو کوئی بھی ملک ہو وہاں پر ان کی اکانومی کو مارکٹ کو کام دندے کو فرق پڑتا ہے جیسے کہ اگر آپ اپنے بزنس کی ہی بات کر لیں پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو پاکستان میں ایک ایکسپینس کیا گیا ہے کہ جس دن مارکٹ میں کوئی سیاسی کھلبلی ہوتی ہے اسی دن کاروبار جو ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جسٹ لائک ہولی ڈے ہوتا ہے کہ پاکستان ہو انڈیا ہو کسی بھی ملک میں سیاسی سرگرمیاں کاروبار پر بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کوئی کاروبار نہیں ہے تو آپ کی بے وکوفی ہے یہ ایک پروپر کاروبار ہے ایک جھوٹ سچ کا کاروبار نہیں ہے لیکن یہاں پر جھوٹ سچ ایڈ کر دیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس وجہ سے نقصان چلتے ہیں مارکٹ میں کیونکہ کسی بھی کوئین کے مالک نے اگر وہ کوئین اصلی ہے فیک نہیں ہے تو اس نے مارکٹ کی خاد میں جو پیداوار ہوگی جو پیسہ اس کو آئے گا اسی پیسے میں سے اس نے آپ کو پیسے کوئین کی مد میں آپ کے والٹ تک مہ جانے ہوتے ہیں تو دوستو مارکٹ اس وقت ریکاور کر چکی ہے تقریبا بارہ تیرہ سو ڈالر کو یہ اس وقت تک کا کینڈل چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس کی صبح کا جب مارکٹ کریش کر رہی تھی اور اب مارکٹ کہاں آ چکی ہے تو دوستو argument both ways for btc price out to new news that رشیال has had launched a special military operation in the Ukraine sent btc usdt tumbling along the traditional market data from coin telegraph market pro the trading views showed یعنی کہ یہ ساتھ کچھ end پہ coin telegraph نے اپنی خبر ساتھ ایڈ کر دی ہے تو دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مزید کہاں تک crash دکھانے کو مل سکتا ہے تو دوستو ایک چیرہ تو btc نے ہمیں 34,300 کا دکھا دیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2000 ڈالر کی اور جو ہے ہمیں low دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اسی لیے ہم نے آج کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2000 low ہی لگا کر رکھا ہوا ہے تقریبا 1800 ڈالر low کا رکھا ہے تاکہ آپ میں اس کو مارکٹ کو سمجھ کر موقع مل جائے بٹکوین already trading in line with stocks instead of acting as a safe haven thus short uncertainty of its own declining over 12.2 from Wednesday local high to hits 34.300 یہاں پر دوستو بات کر لیتے ہیں کل 7 بجے کی مارکٹ کی جب مارکٹ کل 7 بجے قریب پہنچی پاکستان کی سٹینڈ ٹائم کے اکورڈنگ تو مارکٹ امپروف کر رہی تھی مارکٹ نے ایک ٹائم پہ 39,200 کا ہائی لگایا لیکن یہ نیوز جا ویڈ ہوتی ہے تو مارکٹ کریش کر جاتی ہے اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے دوستو کہ آج کی جتنی بھی نیوز بلٹن ہوگی کیونکہ ابھی جو پوٹن صاحب ہیں وہ ابھی بیک فوٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے بلکہ انہوں نے امریکہ کو یہاں تک دھمگی لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بیج میں کود نے کی کوشش کی تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا کافی ایسی چیزیں جو میں یہاں پر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا جو آپ کو آؤٹ آف دو ملتی ہی رہیں گی تو ذہن میں رکھئے گا دوستو کہ اس بھڑتی ہوئی جیو پولٹیکل میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو اس وقت تمام ان چیزوں میں سرگرمیا تیز ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ کے میدان کی جو بڑھ چکی ہے یہ مارکٹ کو مزید دو ہزار کا لول لگا سکتی ہے اور اس کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہئے کہ میری ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں یہاں پر ہر چیز آپ کے فائدے کی ہوتی ہے بکیا کی ساری ڈسکیشن جو بھی ہمیں مزید محصول ہوں موسیقی